اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے حباب کے سوالے سے سوالات بھی تھے اور عمومن آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے آس پاس ہماری کامیابی کے بعد جو ہے بہت سارے حاسد کھڑے ہوتے ہیں جو حسد کر کے ہمیں نقصان پہنچانے میں کوشا ہوتے ہیں اور کئی جگہ آپ نے ہر اعتبار سے ہر فیلڈ میں دیکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ حاسد ہوتے ہی ہیں جو ہماری ترقی سے حسد کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں خیر حاسدین کو چاہیے کہ کبھی بھی وہ کسی بھی نعمت پر جو ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو دی ہے اس پر حسد نہیں کریں اور حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے تو حسد جو لوگ کرتے ہیں تو اب حاسدین سے محفوظ کیسے رہا جائے نادی علی شریف کا بہت مجرب عمل ہے لا جواب عمل ہے جب حاسدین کے درمیان آپ گرے ہوئے ہو اور وہ لوگ ہر طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو یا کوشش کر رہے ہو تب آپ کیا کریں تو نادی علی شریف کا یہ نایاب عمل آپ کیجئے انشاءاللہ ہر اعتبار سے حاسدین سے آپ کی حفاظت رہی گی اور حاسد اپنے مو کی کھائیں گے وہ حسد کرنا بھی چھوڑ دیں گے اور آپ سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن تو آئیے عمل کی جانب چلتے ہیں ہم کرنا کیا ہے آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد نماز کی پابندیاں تو ویسے بھی عامال میں شرط ہے اور فرض ہے نماز تو آپ چاہیں تو مغریب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کوئی سا بھی وقت جہاں آپ سکون حاصل کرتے ہو اس وقت آپ جو ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور نادی علی شریف ستر مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے ستر مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میں حاسدین سے محفوظ رکھیں اور جو حسد کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت اطاف فرمائے نایاب عمل ہے لا جواب عمل ہے آپ کیجئے انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور محسوس کریں گے ہمارے علماء اکرام خاص طور پر اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے جب کام کرتے ہیں تو ان کے اردگرد حاسین ہوتے ہیں جو انہیں کام کرنے سے روکتے ہیں یا کچھ اور بھی پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ اس عمل کو بھی اپنے معمول میں رکھیں انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دن آپ اس کو کریں گے اور اس کے کرشمات آپ دیکھیں گے اور اس کے فوائد آپ محسوس کریں گے سواب کی نیئے سے آپ آگے بھی اس کو شیئر کریں اور اب تک اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب بھی کر لیں نوٹفیکشن کے لئے بل آئیکن بھی کا بٹن بھی دبا لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ